بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے قرآن فہمی میں سورة الحجرات کا ترجمہ کرتے کرتے آخری آیت پر پہنچ چکے ہیں پچھلی بار ہم نے آیت نمبر سترہ کا ترجمہ مکمل کیا تھا انشاءاللہ آج ہم سورة الحجرات کی آخری آیت کے ترجمہ سے کلاس کا آغاز کر رہے ہیں آئیے سورة حجرات کی آخری آیت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں ان اللہ یعلمو ان اللہ یعلمو غیب السماوات والارس غیب السماوات والارزی انہ یہ اس سے پہلے بھی قیم مرتبہ آ چکا ہے حرف یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور یہ حروف اپنے اسم کو حالتیں نصب میں لے آتے ہیں انہ انہ لیکن لعلہ لیتا کا انہ یہ چھے حروف مشبہ بالفعل ہیں ان اللہ بے شک اللہ ان اللہ یعلمو یعلمو علامت مزارے یا بتا رہی ہے کہ یہ مزارے ہے اور مزارے مقابیہ بلکل پہلا سیغہ ہے مادہ ہوتا ہے عین لام اور میم اور جب آپ جا کر دیکھیں گے لغت میں تو لکھا ہوا ہوگا کہ یہ باب سمیہ سے ہوتا ہے سمیہ یسمعو یسمعو کے وزن پر ہے یعلمو یسمعو یعلمو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا بے شک اللہ یعلمو جانتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے کیا جانتا ہے غیب السماوات والعرض غیبہ غیبہ پر نصب ہے کیوں اس لیے کہ یہ مفہول ہے اللہ تبارک و تعالی فائل ہے یعلمو فیل ہے اور غیبہ مفہول ہے غیب السماواتی والعرضی یہ پورے کا پورا مرکب اضافی ہے مرکب اضافی میں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک مضاف اور دوسرا مضاف علے یہاں پر غیب مضاف ہے السماوات اور العرض یہ مضاف علے ہے مضاف کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ اس پر عل نہیں آتا اور یہ خفیف ہوتا ہے یعنی اس میں تنوین نہیں آتی یا نون اگر ہو تصنیہ کا یا جمع سالم کا تو وہ گرا دیتے ہیں تو یہاں پر اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں ہے حرکت ایک ہے حرکت نصب کی ہے کیوں اس لیے کہ یہ مفہول ہے اور مضاف علے کے بارے میں ایک ہی شرط ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے تو السماوات یہ حالت جر میں ہے اور یہ اصل میں سماعن کہتے ہیں آسمان کو اور یہ سماعن کی جمع سالم موننس ہے عربی میں سماعن آسمان موننس بانا جاتا ہے اور اس کا اصل میں جو مادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سین میم اور واؤ البتہ واؤ بدل جاتا ہے حمزہ میں جب بھی اس سے پہلے ایک الف ہو جب بھی الف ہوگا کسی بھی سیغے میں تو اس کے بعد کا حرف اللہ وہ حمزہ میں بدل جائے گا تو اصل میں یہ تھا سماعن سماعن جو کہ تبدیل ہو کر ہو گیا سماعن واؤ بدل گئی حمزہ میں ورنہ حقیقت میں یہاں پر واؤ تھی اب جب آپ اس کی جمع سالم مونس بنائیں گے تو وہ بنے گی سماواتن 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 یہ ہوگا حالت رفع میں اور حالت نصب اور جر میں ہوگا سماواتن سماواتن تو یہاں پر یہ ہے سماوات ال کی وجہ سے حرکت ایک ہے تنویر نہیں ہے السماوات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں کے غیب یعنی آسمانوں کے راز والارضی اور دوسرا اس میں مضاف علیہ الارض السماوات بھی مضاف علیہ الارض بھی مضاف علیہ درمیان میں جو واؤ ہے یہ واؤ ہم ترجمہ کریں گے بے شک اللہ جانتا ہے زمین اور آسمانوں اور زمین کے غیب کو غیب سے مراد راز یعنی پوشیدہ باتیں بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کو تمام بھیدوں کو غیب راز یا بھید کہلاتے ہیں یہاں پر چونکہ ذکر چل رہا ہے ایمان کا اور ایمان یہ اصل میں جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا اسی صورت میں کہ اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے ایمان کسی بھی شخص کے دل میں ہوتا ہے اور دل کو دل کے اندر کی حقیقت کو سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے رازوں کو اس کے بعد فرمایا واللہو اب یہ جو واو ہے اس واو کو کہتے ہیں کہ یہ استیناف کا واو ہے کیوں اس لیے کہ اب یہاں پر ایک الگ جملہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے واو اطف کا تھا کیوں کہ یہ دو اسماع کے درمیان تھا کوئی نیا جملہ شروع نہیں ہو رہا تھا لیکن جب کوئی نیا جملہ شروع ہو تو پھر وہ واو جو کہ دو جملوں کو سیپریٹ کرتا ہے اسے واو استیناف کہتے ہیں تو یہ استیناف کا واو ہے استیناف واللہو اس کے مطلب ہوتا وہی ہے اور واو اطف کا مطلب بھی اور واو استیناف کا مطلب بھی اور واللہو اور اللہ بصیر یہ فعیل کے وزن پر صفت ہے اس سے پہلے اسی صورت میں علیم خبیر سمیع رحیم یہ صفات بھی اسی وزن پر آ چکی ہیں فعیل کے وزن پر بصیر کا مادہ با سود اور را ہے بصیر یہ صفت کلاتی مبالغے کی صفت مبالغے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی صفت کی شدت پائی جائے ہم کہتے ہیں یہ مبالغہ یہ صفت بہت زیادہ ہے یعنی بصیر خوب دیکھنے والا بہت زیادہ دیکھنے والا واللہو بصیر اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے کس چیز کو بیما اس چیز کو جو کہ یہاں پر ایک قائدہ تجوید کا بھی ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با ہو تو پھر تنوین میں نون کی آواز نہیں پڑی جاتی بلکہ میم کی آواز پڑی جاتی اس لئے لکھا جاتا ہے چھوٹا سا میم یہ تجوید میں اقلاب کا قائدہ کلاتا ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو پھر وہاں پر تنوین میں بجائے نون کے میم کی آواز پڑی جاتی ہے اور چھوٹا سا میم لکھ بھی دیا جاتا ہے تو بے ماں با حرف جار ہے اور ماں یہ محصولہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جو کچھ واللہ بسیرم بے ماں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ کے تعملون تعملون علامت مزارے تا موجود ہے جس سے ثابت ہوا کہ یہ فیلے مزارے ہے اور جب آپ فیلے مزارے کی گردان میں جا کر کمپیریجن کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے اس لئے کہ اس کا وزن جمع مذکر حاضر کے سیغے سے ملتا ہے مادہ اس کا ہوتا ہے عین میم اور لام اور جب آپ لغت میں جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا اس کے آگے سین یعنی یہ بھی باب سمیعہ سے ہے سمیعہ یسمعو کے وزن پر عملا یعملو اب آپ یعملو کی گردان جب کریں گے تو یعملو یعملانے یعملونا نوہ سیغہ یعنی جمع مذکر حاضر کا سیغہ آپ کو ملے گا تعملونا تو یہ مزارے میں جمع مذکر اور حاضر کا سیغہ ہے یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو واللہ اور اللہ بسیرن خوب دیکھنے والا ہے بما جو کچھ تعملونا تم سب کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو پوری آیت کا تجمعہ دوبارہ سن لیجئے ان اللہ بے شک اللہ یعلمو جانتا ہے غیب السماوات والعرض زمین اور آسمانوں کے بھید زمین اور آسمانوں کے راز واللہ بسیرن اور اللہ تبارک و تعالی خوب دیکھنے والا ہے بما تعملون اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل میں اہم چیز ہوتی ہے اس کی نیت جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بے شک عمال نیتوں کے ساتھ ہیں یعنی عمال کا پورے کا پورا انحصار اور دار و مدار کس پر ہے نیت پر ہے اور نیت کا معاملہ غیب کا ہے نیت کو انسان جان نہیں سکتا وہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان تو یہاں پر دونوں باتیں آگئیں اللہ تبارک و تعالی جو کسی بھی عمل کی روح ہے اس کی نیت اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے اور پھر جو عمل کا ظاہر ہے انسان جو بھی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے خوب دیکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اس لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں اول تو عمل کی طرف آنے ہی نہیں دیتا اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے اور یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے کس وجہ سے اگر عمل میں خدا نہ خواستہ اخلاص نہ ہو انسان شہرت کی طلب کے لیے یا انسان کسی دنیوی فائدے کے لیے کسی دنیوی غرص کے لیے اگر عمل کر رہا ہے تو وہ سارک اثارہ اس کا عمل وہ ضائع ہو جاتا ہے بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو عمل دکھاوے کا ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی اللہ کیا معافی نہیں سورہ نساء اور سورہ نساء میں دو مرتبہ الفاظ آتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرق بے ویغفر ما دونہ ذالک لمن یشا بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا تو دکھاوا شرک ہے اور دکھاوا کب ہوتا ہے جبکہ انسان کی نیت میں اخلاص نہ ہو تو یہ آخری آیت سورہ حجرات کی بہت اہم ہے قرآن مجید کی ہر سورت کی آخری آیتیں بہت ہی اہم مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں اس میں ہمیں بتایا اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے تمام حقائق سے واقف ہے تمام بھیدوں سے واقف ہے اور پھر خاص طور پر فوکس کیا گیا انسانوں پر فرمایا واللہ بصیرن اور اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے بما تعملون جو کچھ کے تم عمل کر رہے ہو وہ سب کا سب اللہ تعالی کے علم میں ہے الحمدللہ کہ سورہ حجرات کا یہ ترجمہ مکمل ہوا اور بڑی اہم ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس صورت میں عطا فرمائیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بھی بتایا بلکل ابتدائی آیت میں کہ اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ یعنی تمہارا ہر کام قرآن اور سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے کوئی ایسا کام کرو ہی نہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو جو بھی تم عمل کر رہے ہو تمہارے پاس واضح دلیل ہو کہ ہاں یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ قرآن مجید میں ہے یا یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ بھی کرتے تھے اگر ایسا ثبوت ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی کہ ان کے عدب اور احترام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے سامنے اپنی بات کو بلند کر دیا یا ان کی حدیث پر اپنے کی سرائے کو فوقیت دے دی تو سارے عمال ضائع ہو جائیں گے تو خود سوچئے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا پھر کیا انجام ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو افواہوں پر کان مت دھرو ہمیشہ وہ کام کرو وہ بات کہو کہ اس کے لئے تمہارے پاس باقاعدہ ایک ثبوت یا دلیل ہو اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپ اس میں لڑ پڑیں تو تم تماشائی نہ بنو بلکہ کوشش کرو کہ کسی طرح سے جھگڑا ختم ہو تمہیں اس جھگڑے سے تکلیف ہو تم دونوں کے دونوں گروہوں کو صلح پر آمادہ کرنے کی کوشش کرو اور اگر کوئی گروہ صلح پر آمادہ نہ ہو تو تم اس گروہ کا بائیکارٹ کرو اس گروہ کے خلاف پھر تم سب کے سب مل کر اقدام کرو اس گروہ کو مجبور کرو کہ وہ صلح پر آمادہ ہو اور جب صلح پر آمادہ ہو جائے تو عدل کے ساتھ صلح کرا دو اس کے بعد ایسی معاشرتی بنائیاں بتائیں کہ جن کی وجہ سے دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر کسی کا مزاک اڑا دینا یا پھر کسی کو کوئی تانہ دے دینا اور یا پھر کسی کو کسی غلط نام کے ساتھ پکارنا اس کی کوئی چڑ جہو رکھ دینا جس سے کہ وہ ناراض ہوتا ہو اسی طریقے پر فرمایا کہ دیکھو کسی کے بارے میں خامخائی کی جاسوسی نہ کیا کرو کہ اس کے معاملات کیا ہیں اس کے آمدنی کتنی ہے کہاں سے آتی ہے کیا ہے تجسوس نہ کیا کرو کسی کے بارے میں خامخائی صوبے زن مت کرو اسی طرح سے پیٹ پیچھے کسی کے برائی مت کرو اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو سب کے سب انسان اللہ کے نگاہ میں برابر ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سب کا خالق اللہ ہے اور سب کے والدین حضرت آدم اور امہ ہوا سلامن علیہما ہیں گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اللہ کے ہاں نسل کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر کسی کوئی فضیلت نہیں ملے گی نہ کوئی اہمیت کسی سید کی ہے اور نہ ہی خدا نہ خواستہ کوئی موچی کوئی مسلی وہ ایسا ہے جو کہ خدا نہ خواستہ پیداشی اعتبار سے گھٹیا ہے یہ برہمن اور شودر کی تقسیم یہ اسلام کی نہیں ہے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ تم میں سے زیادہ متقی ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ بعض لوگ محض زبانی اقرار جو کہ اسلام ہے اسی پر اتراتے ہیں فرمایا کہ نہیں اللہ کو محض اقرار باللسان زبانی اقرار مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارے دلوں میں ایمان پیدا ہو اور ایمان کی علامت کیا ہے اس کے بارے میں اس صورت کی آیت نمبر پندرہ میں بتایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم بالکل یکسو ہو اور تم یہ تیہ کر لو کہ کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو نراز ہوتا ہے تو نراز ہو چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو میں نے ہر صورت میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی کی پیروی کرنی ہے میں نے انہی کے طریقوں پر چلنا ہے اور اس کے بعد تم مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنے وجود پر غالب کرو تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں پر یہ واضح کرو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے احکامات پر عمل کرنا ہے اسی کے احکامات کو نافذ کرنا ہے اور اس کے بعد مل کر ایک ایسی اجتماعیت تیار کرو کہ وہ پھر مل کر جد و جہود کرے اور پورے کے پورے معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اسی طرح سے غالب کرنے کی کوشش کرے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے جانسار صحابہ اکرام ہیں اللہ کرے کہ ہم بھی اس طرح سے جہاد کر کے اپنے معاشرے میں شریعت کو نافذ کریں آج معاشرے میں ظلم ہے زیادتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ عدل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ قانون اللہ کے عطا کردہ نظام میں ہے اور وہ نظام چونکہ نافذ نہیں ہے اس وجہ سے آج لوٹ گسوٹ اور ظلم ہے ہمارے لئے عدل کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہود کریں یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ایک کرز ہے ورنہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے لیکن آج ہم اس کی کو عملی مثال نہیں پیش کر سکے اور اس کے بعد پھر سورت کے آخرے حصے میں فرمایا کہ نبی یہ عجیب لوگ ہیں یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں حالانکہ احسان آپ کا ان پر ہے اللہ کا ان پر ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام لانے کی توفیق دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسلام کو چاہتا ہے کہ وہی نہ ہو اس سے اگر ایمان کی دولت انسان کو حاصل ہو اور اس کے بعد آج ہم نے آخری آیت پڑھی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو محترم ناظرین اللہ کی فضل و کرم سے آج ہم نے سورہ حجرات مکمل کی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی قرآن مجید کو سیکھنے کیلئے کابش کی ہے اسے اپنے جلاب میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص و اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج اسی پر اختفاق کر رہے ہیں اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ناظرین ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر چونتیس ملاحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیوں ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں پہلا سوال ہے غیبہ پر نصب کا عراب ہے اس لیے کہ یہ ڈیش ہے ا مضاف ب خفیف س مفول دوسرا سوال السماوات ڈیش ہے جمع سالم مونس جمع مکسر جمع سالم مذکر تیسرا سوال بصیرن ڈیش کا وزن ہے اسم الفیل بی مبالغہ سی اسم الظرف چوتھا سوال تامالونہ فیل مزارے میں ڈیش کا سیغہ ہے اے جمع مذکر حاضر بی جمع مذکر غائب سی جمع مونس حاضر محترم ناظرین سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے پہلا سوال ہے غیبہ پر نصب کا عراب ہے اس لیے کہ یہ ڈیش ہے اے مضاف بی خفیف سی مفول دوسرا سوال السماوات ڈیش ہے جمع سالم مونس جمع مکسر جمع سالم مذکر تیسرا سوال بصیر ڈیش کا وزن ہے اسم الفعل بی مبالغہ سی اسم الظرف چوتھا سوال تامالونہ فعل مزارے میں ڈیش کا سیغہ ہے اے جمع مذکر حاضر بی جمع مذکر غائب سی جمع مونس حاضر